کہ عظمت محبت احترام خدمت اسلامی زندگی کا ایک بہت بڑا حسن ہے اسلامی معاشرے کے ایک نمائیہ خوبی ہے کہ وہاں بیٹے کا باپ کے ساتھ تعلق کسٹرومر کا نہیں ہوتا رشتی کی محبت اور احترام کا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ باپ بڑا ہو گیا تو بیکار ہو گیا جیسے فیلٹری کے لحاظ سے بیکار ہے ایسے گھر کے لحاظ سے بھی بیکار ہے ایسی اولاد کے نظروں میں بھی بیکار ہے اسلام کی تعلیمات کا خوبصورت امتیاد ہے کہ جتنا بڑا ہے بیٹوں کے اور اولاد کے نظروں میں اتنا ہی قیمتی اصاصہ ہے مغربی زندگی کا انقشہ ہے وہاں چون کے تعلق کسٹرومر کا ہوتا ہے جہاں نفع ختم تو بیٹے کا باپ سے تعلق ختم بیوی کا شہر سے تعلق ختم بیوی کا شہر سے تعلق ختم وہاں ساری زندگی کی سلسلہ کسٹرومر کی بنیاد نفع نقصان کی بنیاد پر چلتا ہے وہ بھی دنیا کے لحاظ سے لیکن اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ بوڑا جتنا مڑھاپے میں جائے ایک نیک سال اولاد جس کی تربیت اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو وہ اپنے ماں باپ کی عظمت کو اپنی سعادت اپنی نجات دنیا کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتا ہے جس گھر کی دہلیز میں اسلام کی تعلیمات کوئی نہیں وہاں بوڑا باپ بوجھ ہے اور جس گھر میں تعلیم اسلام کی تعلیم روشن ہے اس میں بہار ہے وہاں بوڑا باپ اہلِ گھرانے کے لئے باعثِ برکت ہے باعثِ برکت ہے باعثِ رحمت ہے اس کی خدمت سعادت ہے اس کی قدموں میں نجات ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن جہاں اسلام کی زندگی کو تازگی نصیب ہو یہ انہیں گھروں کا منقشہ ہے اور جہاں صرف مادی نقشوں کی باتیں ہیں اور جسے کہیں کہ جس تعلیم نے صرف دولت کمانہ ہی انسانیت قرار دیا ہے وہاں آپ کو یہ نقشہ نہیں ملے گا وہاں بوڑا باپ ہس وطالوں میں مہینوں پڑا ہے بیٹے کے پاس اس سے ملاقات کا وقت کوئی نہیں یہ تو میں مشرق کے حالت بتا رہا ہوں جہاں مغرب کے آسرات آگئے ہیں خود مغرب کا حال یہ ہے کہ بیٹے کے پاس باپ کے لئے تدفین کے لئے بھی وقت کوئی نہیں ہے باپ کے تدفین کے لئے بھی وقت کوئی نہیں ہے دوڑ ہے پڑھا یہی ہے کہ انسانیت کا میراج اسٹیٹس ہے انسانیت کی میراج دولت اکٹھی کرنا ہے پڑھا یہی ہے کہ خیشات پورا کرنے کا نام زندگی ہے تو پھر فرصت کہاں موسیقی